اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب میسادی اصد آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزے کی ہیر کٹ کی ویڈیو لے کر آئی ہوں جی جو کہ بہت انفرمیٹیب اور آپ لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے جلدی اردی سے اپنی میرے چینل کو کر لیں جی سبسکرائب ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر لیں کومنٹ سیکشن میں آکے مجھے ضرور بتائیے گا یہ ہیر کٹ آپ کو کیسا لگا اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس کے علاوہ میرا ایک ویڈیوز چینل بھی ہے سادی اصد ویڈیوز کے نام سے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل پر بھی آ کر مجھے ضرور سپورٹ کریں میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور زیادہ سارا لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ کو شیئر بھی کریں جی تو چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جی تو آپ لوگوں نے پہلے ہم لوگوں اپنی موڈل کے بال میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اس وقت ان کے بالوں کی لینڈ نارمل لینڈ ہے وہ اپنی ہیر کٹ ایسا چاہتی تھی کہ جسے لینڈ بھی کم نہ ہو اور بالوں میں والیم بھی اچھا سا آ جائے اور لیئرز بھی زیادہ ساری آ جائے تو آج کل یہ بہت ٹرنڈی ہیر کٹ ہے جو میں کر رہی ہوں تو اس میں ہم لوگ لینڈ بھی زیادہ کم نہیں کریں گے اور اس میں زیادہ ساری سٹیپنگ کر دیں گے تو زیادہ خوبصورت اور ہیلدی لک آ جائے گی بالوں کی تو دیکھیں جی ہم لوگوں نے تی سیکشن نکالا ہے سب سے پہلے سینٹر بالوں کو ویٹ کر لیا ہے اور سینٹر مانگ نکال کر 3 سیکشن میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے پورے بالوں کو اب ہم لوگوں نے فرنٹ سے ایک درمیان کا سیکشن اٹھایا ہے اور اس کو جس فرنٹ سیکشن ہم لوگوں نے جتنا چاہیے سٹیپ اتنی لینڈ پہ کٹنگ کی ہے اور اس کے بعد ون بائی ون سٹیپ اٹھاتے جائیں گے اس کے لیول پہ لہا کر بلکل نوز کی سٹریٹ میں لہا کر ہم لوگوں نے ہیر کٹ کو کرنا ہے ٹھیک ہے بلکل نوز کی سید ملا کر ہم لوگوں نے سارے بال اٹھاتے جائیں گے ون بائی ون سٹیپ اٹھاتے جائیں گے اور کٹنگ کرتے جائیں گے اور آپ اینڈ میں دیکھیں گے کہ انتہائی خوبصورت کٹنگ ہو جائے گی جو کہ سیٹنگ کے بعد اور بھی پیاری لگے گی بداؤٹ سیٹنگ بھی یہ ایسا ہیر کٹ ہے کہ آپ بغیر سیٹنگ کے بھی اگر بالوں کو جسٹ واش کر کے کوم بھی کریں گے تو یہ آپ کے بالوں میں خوبصورت کٹنگ شو بھی ہوگی اور والیمائز بھی ہوگی تو اگر آپ لوگ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے پلیز کومنٹ سیکشن میں آکر ضرور بتائیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت جلد پروڈکٹ ریویو پہ بھی ویڈیوز کروں گی اور اگر آپ ہیر کٹ پہ یا ہیر ڈائے پہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے ضرور شیئر کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں کیونکہ مجھے آپ کی رائے کا تب ہی پتہ لگے گا اگر آپ مجھے کومنٹس کے ذریعے بتائیں گے اور اتنے لوگ میری چینل پہ سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیوز کو دیکھتے بھی ہیں پر لائک نہیں دیتے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے جسٹ ایک لائک دینا ہوتا ہے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ویڈیو کو بنانے میں بہتا ہے پہلے ویڈیو کو بنانا پھر اس کو ایڈٹ کرنا اور آج کل رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان میں یہ اس تنی ٹف روٹین کے بعد باوجود آپ لوگوں کے لئے ویڈیو کو ریڈی کرنا اور اس کو ٹائم سے آپ کے لئے اپلوڈ کرنا ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے بٹ میں جانتی ہوں کہ جب آپ لوگوں سے ایک رشتہ بن گیا سٹوڈنٹ اے ٹیچر والا تو پھر انسان کو اس چیز کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے تو میں آپ کے لئے اتنی میرد کرتی ہوں مجھے جسٹ آپ لوگوں سے ایک لائک چاہیے جو کہ آپ لوگ آسانی سے دے سکتے ہیں آپ لوگوں نے تو جسٹ ایک ٹچ دینا ہے تو ہم لوگوں نے آپ کے لئے مزید بہترین ویڈیوز لے کر آنے ہوتی ہیں تو اتنی لمبی بات کرنے کا ایک مقصد ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک ضرور دیا کریں اگر آپ کو پساند آتی ہے یہ تو ہیر کٹ ون سائٹ پہ ہو چکا ہے اب سیکنڈ سائٹ پہ ہم لوگ دیکھیں گھر کٹنگ کرتی جا رہی ہوں اور ساتھ میں سٹیپس کو شو کرتی جا رہی ہوں اسی طرح سے آپ دوسری سائٹ پہ بھی آ جائیں گے دیکھتے جائیں ڈائیگنل سیکشن اٹھاتے جائیں گے اور فرنٹ کے سیکشن پہ اسی طرح فرنٹ پہ لاکر نوز کی سیدھ میں لاکر اس کو کٹ کر دیں گے اور جتنی لیندھ ہم لوگوں نے رکھنا ہے اسی ساف سے آپ نے اس کو لاکر کٹنگ کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ سٹریٹ کٹ کر دینا آپ لوگوں نے اس کو ڈائیگنل سیکشن میں ہی مطلب کرنی ہے کٹنگ اس کی ٹھیک ہے جیسے کہ ہماری موڈل کی ڈیمانڈ تھی کہ زیادہ لیندھ میں بال کم نہیں ہونے چاہیے تو میں نے لیندھ کو زیادہ کم نہیں کیا لیکن کیونکہ تھوڑے بہت اوپر نیچے بال تھے انیون سے تھے جس کو ہم لوگوں نے ایون کیا ہے اور بالوں میں والیم زیادہ سا آج ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ کٹنگ کی ہے تو بہت خوبصورت کی طریقے سے کٹنگ ہوئی ہے جی آئی گوپ کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز لائک انڈ شیئر ضرور دیا کریں آپ لوگوں کے لیے مزید ویڈیوز لانے میں ہمیں کافی ہیلپ فل رہتی ہے آپ کی رائے اگر آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ کو یہ پسند آ رہی ہے ویڈیو تو میں اسی ٹوپک پہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز بھی لے کر آؤں گی جی تو باتوں باتوں میں ہماری کٹنگ تقریباً ہو چکی ہے کمپلیٹ اب ہم لوگ آ جائیں گے فرنٹ پہ فرنٹ کرے ہم لوگوں نے فلک کاٹنا ہے فلک کو کٹنگ کرنے کے لیے ہم لوگ سینٹر کا ایک سیکشن لیں گے اس کو اپنی جتنی ملوپ لینٹ چاہیے فیس پہ نوز یا چین کے طابق اتنا سیکشن لیں گے اس کو کٹ کر لیں گے دیکھیں کمپلیٹ ہونے کے بعد کٹنگ کو مزید ری چیکنگ بھی کرنی ضروری ہوتی ہے اب ہم کٹنگ کو ری چیک کر رہے ہیں ری چیک کرنے میں اپنے سارے بال دو سے تین دفعہ اٹھانے ہیں اور اس کو اسی لائن میں لاکر دوبارہ سے کوم کرنا ہے آپ کی کومبنگ انتہائی اچھی ہونے چاہیے یہ کٹنگ میں یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کی کومبنگ بہت اچھی ہونے چاہیے جتنی اچھی کومبنگ کریں گی جیسے میں کومب کر رہے ہیں اتنے ہی خوبصورت طریقے سے بالوں کی لیئرز آپ کے سامنے آرہی ہیں اب فرنٹ کٹنگ کا کلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ بیک پہ آ کر بیک پہ آ کر بالوں کو ایکویل کریں گے دیکھ رہے ہیں آپ کے سینٹر سیکشن منٹ ہے اس کو ایکویل کیا اب اسی طرح سے اس کے دو سے ڈیوائیڈ کر کے تو شولڈر لیول پہ دونوں بالوں کو ایکویل کریں گے جب ہم اس کو کومب کریں گے تو یہ آپ کو دیکھیں گے کہ راؤنڈ میں بڑی خوبصورت کٹنگ آ جائے گی بیک پہ جی تو یہ دیکھیں انتہائی خوبصورتی سے بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی اسی طرح سے اب فرنٹ پہ آ جائیں گے فرنٹ پہ ہم لوگوں نے فلک کٹنگ کرنی ہے فلک کو فلک کی اب ہم لوگوں نے جتنا سیکشن ہمیں چاہیے ہم لوگوں نے نکال لیا آج تو آج سیکشن نکال لیا اور اب ہم لوگوں نے سے ہم لوگوں نے ایکویل کرنے ہے بال تاکہ آپ لیفٹ یا رائٹ جس سائٹ پہ بھی نکال لیا آپ کے بال اسی طرح سے نکلنے چاہیے جی تو فلک تقریباً ہمارا کٹ چکا ہے اب اس کو ہم لوگ جسٹ شاپنگ کر رہے ہیں نیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے شاپنگ کرنے کے بعد جب ہم لوگ اس کو بلوڈرائے کریں گے تو یہ بہت خوبصورت لک دیکھا دیکھیں اب یہ بلوڈرائے بھی نہیں ہوا اور فلک کتنا خوبصورتی سے سیٹ ہو گیا جی تو اب باری آتی ہے بلوڈرائے کی جب بھی کوئی ہیر کٹ کرتے ہیں اس کو جب تک اچھے طریقے سے سیٹنگ نہ کریں تو جس کی کٹنگ کی ہو اس کو اچھی طرح ویسے پروپر مزا نہیں آتا تو ہم لوگ اس وقت آپ کو ہیر کٹ کے بعد بلوڈرائے کر کے بھی دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آسے کہ ہم نے کونس سٹپس کٹنگ کی ہے تو بلوڈرائے میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے فلک کا سیکشن لیا ہے فلک کے سیکشن کو اچھی طرح سے ڈرائے کرنے کے بعد ہم لوگوں نے راؤنڈ کرتے جانا ہے تمام سیکشنز کو ہم نے اسی طرح سے راؤنڈ بریش کی مدد سے ڈرائے کرتے جائیں گے نارمل ہیٹ پہ رکھ کے کام کرنا ہے بہت زیادہ کلوز نہیں کرنا تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے اور دوسرا ہیٹ کا لیول آپ نے بہت لائٹ رکھنا ہے اور اس کو راؤنڈ کرتے جائیں گے جیسے ہی راؤنڈ کر لیں گے تو اس کے بعد ون بے ون ہر بریش کو تارتے جائیں گے اور کلپ کی مدد سے اس کو راؤنڈ کر دیں گے تھوڑا سا ٹائم دیں گے کچھ ٹائم دینے کے بعد جب ہم لاسٹ میں کھولیں گے تو آپ خود دیکھ کے حران ہو جائیں گے کہ بہت پیاری سیٹنگ تیار ہو چکی ہوگی تو ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھئے گا اور لاسٹ تک آپ کو اچھی سے سمجھ آئے گی کہ آپ بلوڈ رائے کے بعد کیا ریزلٹ آتا ہے اور اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آپ سے اسی طرح کی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آفیز دوامی آدکیر اللہ آفیز موسیقی 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 موسیقی